آج ہم نے بہت ہی سپائسی قسم کا حلیم کی طرح کا دلیا تیار کیا ہے دالوں کے ساتھ کس طرح بنایا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں بہت ہی فائدہ مند دلیا ہے اور بہت ہی مزیدار ہے اور سب بچے جو ہیں اس کو بہت شوک سے کھاتے ہیں تو کس طرح بنایا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتی ہوں لیکن آپ جلدی سے چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں آل کے آپشن کو سیلیکٹ کریں اور آپ نے فیڈبیک میں بھی مجھے بتانا ہے ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہے تو آئیے تیار کرتے ہیں دلیا دالوں ملا اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے ہیں خوش و خورم ہوں گے انسٹرکشنز کا کام ہو رہا ہے ایجیں آپ دیکھیں سامنے سامنے بھی ہو رہا ہے دوسری منزل بنائی جا رہی ہے اور آج ہماری جو ہے نا پانی ماری موٹر بھی خراب ہے تو بھی ٹھیک کر رہے ہیں کافی ٹائم لگ رہا ہے نیچ صبح سے ہی اس کے ساتھ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں درمی بھی آج بہت زیادہ ہے عوضے بلکل خوشک ہوئے ہیں پانی ڈالیں گے اس میں موٹر ٹھیک ہوگی تو اور کافی جگہاں محلے میں کام ہو رہا ہے تو گرد و غبار بھی کافی ہو رہا ہے اور مکھیاں دیکھنے برا یہ دیکھیں مکھیاں کتنی ہو رہی ہیں تو پکانا کیا ہے ابھی بتاتی ہوں میں آپ کو چل کے کچن میں چل کے بتاتے ہیں کہ کیا پکانا ہے تو جی آج بن رہے ہیں کچن میں دلیا دالوں والا نمکین سپائس تکیفن کا دلیا بنا رہی ہوں میں حلیم کی طرح کا جو کہ بہتی پسند ہے گھر والوں کو اور اس کی دو تین ویڈیوز پہلے بھی میں آپ کو مختلف طریقوں سے بنا کر دے چکی ہوں آج بھی بنا رہی ہوں تو دیکھ دیجئے گا آج بھی جنہوں نے نہیں دیکھا تو دلیا ہے دو کپ دلیا میں نے پانی میں بھگو کے دھو کر اچھی طرح ساف کر کے تو میں نے رکھ دیا ہے یہاں پر میں نے لی ہے دالیں چلکو والی دال ہے موسود کی دال ہے ماش کی ہے اور تھوڑے سے چاوہ لیے ہیں ان سب کو میں ساف کر لیتی ہوں آپ کو دکھانے کے لیے میں نے ان کو ابھی تک جو ہے نا وہ الادہ الادہ رکھا ہے ابھی ان کو دھویا نہیں ہے تو یہ دلیا ہے اور یہاں پر میں نے ایک دلیانے سا اس کی پیاز لی ہے آدھی کپ سے تھوڑا سا کم دی لے کر میں نے اس کو پرائے کرنا شروع کیا ہے تو پیاز پیاز تک سل بتاتی ہوں پیاز پیاز کریں گی ہماری تو ہم اس میں لیچن اگر کا پیسٹ شامل کر دیتے ہیں لائر مان رہی اور ایک سا دو مینٹ اس کو بھول لیتے ہیں تاکہ لیچن کسٹا نہ رہے پیاز لیچن اگرک ہمارا پیاز لیچن اگرک پیاز پیاز اور ہم اس نے تیماٹر شامل کرتے ہیں اس نے تیماٹر کا پیاز کیک ہماریٰ تک اور اس کو نرم ہونے تک تھوڑا سا بھول لیں تیماٹر نرم ہو گئے ہیں تو ہم نے میسالے شامل کرنے ہیں ایک چای کا چمچ پیاز ہے شیرہ چھوڑا سا کم ہے چھوٹکی کیونجی ہے چھوڑے چھوڑے چمچ دھنیا ہے پسا ہوا ادھی چای کا چمچ غرمیسالہ ہے میس پسا ہوا ایک چائے کے چمچ کے حلدی ہے۔ تین چائے کے چمچ ہے۔ لارمش کا پاورڈر ہے۔ آپ اپنی مرضی سے لے لیں۔ تین چائے کے چمچ نمک ہے۔ یہ بھی آپ اپنی مرضی سے لے لیں۔ بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں اگر کام ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈال کے اور اب مسائلے ہم نے بہت ہی اچھے سے بھونڈ لینا ہے تاکہ ان کا کچھا بننا رہے۔ اس کا کچھا بننا رہے۔ اس کا کچھا بننا رہے۔ اس کا کچھا بننا ہے تاکہ اس کا اوائل بھی چھوڑ جائے۔ تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے رہیں گے۔ مسالہ جی الحمدللہ بھون گیا ہے گھی بھی دیکھیں کہ یہ چھوڑ گیا ہے ماشاءاللہ اور مسالہ بھی ہمارا بھون چکا ہے تو ہم اس میں پانی شامل کریں گے۔ ہمیں ڈال دیا ہے جی ہم نے اچھا سا مکس کر دیں گے مسالہ دلیا ڈال دیں گے۔ اسی طرح تمام ڈالیں بھی ڈال دیتے ہیں۔ ڈالیں بھی دیکھیں ڈھوکر جو ہے نا میں نے پانی نے چور دیا ہے ان کا تو میں ڈالیں بھی شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرمان اس طرح ہی تمام ڈالیں جو ہے وہ میں اس میں شامل کر دیتی ہوں۔ مکس کر دیں گے۔ ڈالیں اور ڈالیا دونوں شامل کر دیئے ہیں۔ اب ہم کوکر کو دس منٹ کے لیے بند کرتے ہیں تاکہ دس منٹ میں یہ سب چیزیں اچھی سے گل جائیں پھر میں آپ سے ملتی ہوں۔ دس منٹ کے بجائیں میں نے بیس منٹ کوکر کو چلایا ہے۔ دس منٹ بعد میں نے کھول کے دیکھا تھا تو بہت زیادہ ملائم نہیں ہوا تھا۔ مجھے ملائم چاہیے تھا۔ یک جان چاہیے تھا تو میں نے اس کو دس منٹ مزید کوکر کو بند کیا۔ بیس منٹ میں ہمارا دلیا کی شکل ہے وہ یہ دیکھیں۔ ڈالیں، دلیا، چاول، جو ہے نا وہ سب اس ملائم شکل میں آ چکے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا میں نے گاڑا کرنا ہے۔ لیکن تب تک ہم کر لیتے ہیں تیاری اپنے تڑکے کی اس کا تڑکہ لگائیں گے تاکہ اس کا تیز مزید زبردست ہو جائے۔ یقین کریں بہت ہی مزیدار دلیا ہوتا ہے۔ آپ کھائیں ہمارے پورے گھر والوں کو یہ پسند ہے۔ اکثر دنائے جاتا ہے اور بچوں کی سیحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے یہ۔ میں لازمی بناتی ہوں۔ آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا چکن، گوشت، آلو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ پہلی جو ریسپیز میں نے آپ کو دلیا کی دی ہیں۔ اس میں نے چکن بھی ڈالا ہے اور آلو بھی ڈالے ہیں کسی میں گوشت ڈالا ہے۔ آج جو ہے وہ میں بغیر کسی چیز کے بنا رہی ہوں۔ دلیا ہے اور چال ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے ہمارا گاڑا تو ترکے کے لیے جو ہمارا پاس چیزیں ہیں نا اس میں میں نے لیسن جو ہے وہ چھیل کے کٹ لیا ہے۔ چھوٹی سی پیاس کاٹی ہے۔ زیرا ہے آدھی جائے کا چپ مچ۔ یہاں پر ہے گھی گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا۔ اس میں شامل کروں گی لیسن۔ یہ آپ نے اپنے ضرورت کے مطابق لے لینا ہے۔ میں نے دو کھانے کی سمچ لیئے ہیں۔ ساتھ ہی پیاس۔ سنیارا کرنا ہے ہم نے ان چیزوں کو۔ تڑکے کے لیے میں نے فلیم کو آف کر دیا ہے۔ اس میں میں ڈالوں گی پسا ہوا گرم سالہ۔ ایک چائے کا چمچ پہ قریبا ڈالوں گی میں۔ اور اس کو ہلاؤں گی نہیں میں۔ پیاس ہو گئے ہیں براؤن زیرا بھی ڈال دیا۔ اس کو مکس کرتے ہیں اچھا سا۔ زیرا تڑک جائے تھوڑا سا۔ یہ دیکھیں یہ اٹھایا۔ اور یہ جو ہے نا۔ یہ نے جرم مسالے کے اوپر ڈالا۔ تاکہ اس کے کچھ رو جانا وہ اچھی سی آئے۔ بہت مزے کی آئے۔ ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ۔ کتنی زبدست لک ہے اس کی۔ اس کو مکس کر دیں گے۔ ٹھیک ہے نا۔ میں اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں۔ دلیا جو ہے نا ہمارا سپائسی قسم کا بہت ہی مزے دار حلیم جیسا تیار ہو گیا ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی آج کی ویڈیو اچھی لگی؟ تو پلیز جلدی سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں آل کے آپشن کو سلیکٹ کریں اور ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے۔ اور مجھے فیڈبیک میں بھی بتانا ہے ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ دلیا جو ہے نا وہ کافی گاڑا ہو جائے گا۔ تھنڈا ہوگا تو ابھی بہت گرم ہے۔ تو اور جو نئے ہیں میرے چینل پر پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ اور مجھے فیڈبیک میں آپ سب نے بتانا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا۔ تو چلیے اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں۔ اللہ حافظ